بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرقت نام سے جو دلوں کے بیت بہتر جانتا ہے میں آپ کا میزبان رانا زفرفانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ٹی وی ویر جی کیونکہ ویر جی سب جانتا ہے ناظرین آج آپ کے ساتھ ہٹ سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ ہٹ سٹوری واقعی ہٹ سٹوری ہے مری میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی ایک غفلت ہوئی انتظامیہ کی طرف سے بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوئے اور مری میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ گئی لوگ جو سیاحت کے لیے یہاں پر آئے تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس کے پیچھے بھی بہت ساری سٹوری ہے ناظرین ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے اس کے اندر کیا کیا گھنونے کام ہو رہے ہیں اس سے پردہ اٹھائیں گے ناظرین ہمارے دفعہ 144 لگی ہوئی ہے مری میں جنگلات کو کاٹنے پر لیکن اس کے باوجود دھڑا دھڑ کٹ رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ہمیں ایک اور رپورٹ بھی ملیا وہ یہ ہے کہ وہاں پر کنسٹرکشن کی اجادت نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہی مری اور اس کے مضافات میں بہت ساری کنسٹرکشن ہو چکی ہے اور اس قدر بے تکی کنسٹرکشن ہوئی ہے ناظرین کہ بڑے سے بڑا پلازا بن گیا بڑے سے بڑا وہاں پر ہوتل بن گیا لیکن اس کی پارکنگ نہیں ہے یہ جو بہت بڑا سانحہ اس وقت ہمارے مری شہر میں ہوا اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے اس کی بسک وجہ بھی یہی تھی کہ ان لوگوں کو پارکنگ نہیں ملی کیونکہ وہ گاڑیاں آگے جانے کی ان کے پاس جگہ نہیں تھی تین سے ساڑھے تین ہزار یا چار ہزار زیادہ سے زیادہ گاڑی وہاں پر گنجائش تھی کہ وہ وہاں پہنچ سکتی تھی گاڑی چلی گی لاک سوہ لاک سے اوپر تو جب آپ کے پاس پارکنگ نہیں ہوگی تو دیفینٹلی وہ جو لوگ سیاحت کے لیے آئے تھے وہ سڑکوں پر کھڑے ہو گئے اور اسی جگہ پر برف باری کا طوفان آیا اور وہ لوگ وہاں پر پھس گئے اور بہت سارے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ناظرین ایک چیز اور بھی یہاں پر آئی ہے کہ وہاں پر جو کنسٹرکشن ہوتی ہے 1.5 لاک پر لینٹر وہاں سے وصول کیا جاتا ہے وہاں کی انتظامیاں خود پرمیشن لیٹر دیتی ہے ان کو کہ آپ دھڑا دھڑ جو ہے آپ کنسٹرکشن کیجئے اور فری لینٹر 1.5 لاک وہ رشوت کے طور پر وصول کرتے ہیں بدماشی کے طور پر کہلیں رشوت کے طور پر کہلیں یا اپنا حصہ جو بھی آپ سمجھ لیں یہ گھناؤنا کاروبار وہاں پر ہو رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ مری شہر کے علاوہ مناسب وہاں پر سکول نہیں ہے بیسک ایڈوکیشن سے لوگ محروم ہیں اس طرف کسی بھی بندے کا دھیان نہیں گیا کسی انتظامیاں نے نہیں بتایا کہ یہاں پر سکول جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت مسئلے ہیں یہاں پر وہ دور دراز سے آتے ہیں اور ایسی ایسی جگہوں پر ایسی پہاڑیوں پر ہیں کہ عام بچے کی وہاں پر دسترس نہیں ہے اس کے علاوہ ڈرلنگ ناظرین ڈرلنگ پر بھی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اس کے باوجود ڈرلنگ ہو رہی ہے اور دھڑا دھڑ ڈرلنگ ہو رہی ہے کہ یہاں پر آپ مکانات یہاں پر آپ ہوتلز بنا سکتے ہیں اس کی پرمیشن کون دے رہا ہے انتظامیاں کو فوراں سے پہلے اسی سیز کا نوٹرس لینا چاہیے کہ یہ کون سی کالی بھیڑے ہیں جو چند لاکھ روپے کی خاطر مری کے حسن کو خراب کر رہی ہیں مری کے لوگوں کی زندگی میں ایک طفان برپا کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر جتنی زیادہ کنسٹرکشن ہوگی اس سے اترا ہی نقصان ہوگا کنسٹرکشن کے بھی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو سیلیکٹیو جگہ ہوتی ہیں کہ یہاں پر آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں جو ویو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہاں پر جا کر یہ لوگ بڑی بڑی امارتیں کھڑی کر دیتے ہیں اور ہر امارت کا لینٹر جب پڑتا ہے وہ انتظامیوں کو رشوت کے طور پر لاکھوں روپیہ جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر بہت سارا غور اور فکر کرنا ہوگا تاکہ آنے والے دنوں میں مری کی جو خوبصورتی ہے اس کو بچایا جا سکے مری ایک پکنک پوائنٹ تھا پکنک پوائنٹ کے علاوہ وہاں پر لوگ مقیم ہیں جن کی زندگیوں میں یہ ساری تلخ حقیقتیں ان کے سامنے ہیں ناظرین یہاں پر ایک چیز آپ کو اور بھی بتاؤں گا کہ کافی ساری ایسی چیزیں دفعہ چوالیس کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر ہو رہی ہیں تو ہم بھرپور ریکویسٹ کریں گے اپنی انتظامیاں سے کہ وہ حرکت میں آئیں اور ایسے جو افسران آپ نے وہاں پر تائینات کیے ہوئے ہیں جو رشوت کا بزار گرم کیے ہوئے ہیں اس ٹھنڈ میں بھی ان کی رشوت اروج پر ہے اور گرم انداز میں وہ رشوت لے رہے ہیں جو مری اور مری کے رہنے والوں کے لیے اس کے بیو کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ناظرین اگر آپ ماضی میں پیچھے چلے جائیں تو بہت سارے ڈیزاسٹرز ہوئے زلزلے آئے اور ان زلزلوں سے بہت ساری ہلاکتے ہوئیں گھروں کے گھر اجڑ گئے اس کی رزن یہی ہے ناظرین اسی طرح اگر بے تکی امارتیں لاکھ روپے کی رشوت کے عوض یہ بنتی جائیں گی اور خدا نہ خواستہ کل کو اگر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کا زلزلہ آتا ہے تو آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ کتنی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں لوگ آتے ہیں اور دوسرا مری میں بیسک چیز پانی جو میسر نہیں ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سیاحت کے لیے یہاں پر آتے ہیں ان کی سب سے بڑی کمپلین جو ہے شقایت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر پانی ہمیں نہیں ملتا ہزاروں روپے لکھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں لوگ یہاں ہوتلز بک کرا کر آتے ہیں لیکن بیسک جو ان کو سہولہ چاہیے پانی وہ یہاں مجسر نہیں ہوتا ریزن یہ ہے کہ پانی بہت نیچے ہے اور جہاں پر آپ کی بلڈنگز بن جاتی ہیں وہاں پر پانی ویسے بھی نہیں ہے اور اگر پانی لینے کے لیے کشمیر پوائنٹ پہ جو مین پوائنٹ ہے آپ کا وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کے بعد ایک مافیا کے ساتھ اور بھی ٹکر لینا پڑتی ہے اور وہ ہے وہ جو پانی کے ٹنکر دیتے ہیں ناظرین جب وہ پانی کی قلت ہوتی ہے تو وہ پانی ہزاروں روپوں میں وہ ایک ایک ٹنکر دیا جاتا ہے اور جو سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو بون بون پانی سے ترسایا جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بیسک وہاں پر پانی ہی نہیں جب پانی وہاں پر موجود نہیں ہے تو کون ان کو اتنے لائسنس جاری کر رہا ہے کون ان کو اتنی پرمیشنز دے رہا ہے کون اتنی اجازتیں دے رہا ہے کہ یہ درہ درہ اپنے ہوتلز کی تعمیر وہاں پر کر رہے ہیں جبکہ ابھی بھی وہاں پر ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے کہ یہاں پر درختوں کی کٹائی نہیں ہوگی یہاں پر بلاسٹ نہیں ہوں گے اس کے بعد جود سب کچھ ہو رہا ہے ناظرین بیر جی کی ٹیم نے یہ انکشاف کر دیا ہے اب ہم انتظامیہ کے ساتھ ریکورس کریں گے کہ وہ حرکت میں آئیں اور جو سرکاری افسران اس گھنونے کاروبار میں ملوث ہیں وہ رشوتوں کا بزار گرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فوری پکڑا جائے ان کو کیفرک کرداد تک پہنچایا جائے اور مری کے خلاف جو دھوان دھار سازش ہو رہی ہے اس سازش کو روکا جائے تاکہ وہاں کے جو موقین وہاں کے جو رہائشی ہیں دیکھیں ناظرین ہر جگہ پر اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں اگر چند برے لوگوں کی وجہ سے پورے مری کے رہائشیوں کے لیے زندگی اجیرن ہو جائے ان کے لیے ایک الزام لگ جائے ان کے اوپر کہ یہ لوگ اس طرح اس طرح کے گھنونے کاروبار کرتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ جو افسران اب مری کی عوام یا مری کے لوگ تو نہیں ایسا کر رہے کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں یہ دیفینٹلی وہ انتظامیاں وہ کالی بھیڑے ہیں جو افسران کی کرسی پر بیٹھ کر یہ والے جو حکم ہیں وہ سادر کرتے ہیں اپنے میزبان رانہ زفر فانی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ ہماری حکومت ہمارے ادارے ایسے افسران کو جو رشوت لے کر ان چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں ان کا فوراں پکڑیں گے اور ان کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے گا اپنے میزبان رانہ زفر فانی کو اجازت دیجئے اللہ نے گھے با موسیقا